کہ جس کے بزن اٹھانے کی جس کی تکلیف اٹھانے کی ہمیں جو ہے وہ طاقت نہ ہو اے اللہ ہم میں ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو حضور علیہ السلام میں فرمائے کہ زندگی میں اللہ سے ہمیشہ گڑھ گڑھا کر دوا کرو کہ اللہ ہر مسیبت سے محفوظ رکھے ہر عالمائی سے محفوظ رکھے ہر پوپان سے محفوظ رکھے فرمائے کہ یہ وہ آنے والے زمانے کے خدشات ہیں جو خدا دعا کے ذریعے ٹال دیتا ہے فرمائے دعاوں کے ذریعے آنے والی بلاؤں کا استقبال کرو فرمائے جس نے اپنی دنیا کے اندر گڑھ گڑھا کر اپنے راکھی بارکہ میں دعا کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی ہر مسیبت کو ہر مشکل کو ٹال دیتا ہے اس حدیث کے اندر نبی پار نے ہمیں تین سبق دیئے کتنے سبق دیئے ہیں پہلا سبق کیا دیا کہ پہلا سبق اس میں کہ اگر تم چاہو کہ تمہارے مال کی خدا حفاظت کرے اور جس کا مال خدا کی سپورٹ ہو جائے اسے دنیا کا کس کا غام ہے جس کے مال دی حفاظت اللہ کرے اس کا دنیا میں کتنی کا غام ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنی جان مال ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ کا فیقہ ہے اللہ فرماتا کہ جو میرے محبوب بندے ہیں میرے دوست ہیں دنیا کی امتلاعوں میں کوئی خوب نہیں ہوتا دنیا نے توفان آ جائیں بنائے آ جائیں ترہ ترہ کے نقصانات ہو جائیں ہر طرح کی مسیمت اس کے ان کے سروں پر آ جائے لا خوف انہیں کوئی خوب نہیں ہوتا اور قیامت کی ہولناکی میں بھی خدا انہیں بے فکر کر دیتا ہے کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے مال کو اپنی دولت کو اپنی سربت کو اپنی جان کو اپنی اولاد کو حتیٰ کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر خدا نے انسان کو تصرف دیا ہے اس نے اس کا خدا کے حوالے کیا ہوا ہے کہ مالک میرا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے تیرا ہے تیرا دیا ہوا ہے میں تو آرزی ہوں میں تو چوکی دار ہوں اس کے لئے یہ نیت ہونے چاہیے ایک مومن کی کہ میں خود ایک چوکی دار ہوں جو کچھ دیا ہوا ہے وہ میرے مالک کا ہے تو حضور نے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے بندہ کا چاہے کہ اس کے مال و دولت کی حفاظ ہو تو وہ اس کا حق زکاة کی صورت میں کیا کرے ادا کرے پینا سمجھ اور دوسرا سبب اس حدیث کے اندر کیا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر تسیل چاہو کہ توڑے جسم بھی جو ہر طرح دی بیماری خدا ختم کرے تو اپنے مال و چو صدقہ کڑ دے رہا صدقہ کڑ دے رہا کرو تو ضرور ہی نہیں کہ صدقہ بندہ کہے جو آئے بتا ہی کہے ایک پہونی دینا ہے ایک پینس ہی دینا ہے ایک خجوری دینی اگر اس نیت کرنے میں صدقہ دے دو خدا اس پر بدلے میری مصیبت ٹال دے میری بیماری ٹال دے اس طریقے سے یہ قرآن حکیم فرکانی مجیر اور حدیث پاک ہمیں کیا جذبہ سکھاتی ہے عیسار کا ہر آن کے اندر انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے عیسار اپنا چاہیے اور تیسرا سبب اس حدیث کے اندر کیا ہے تیسرا سبب وزر نے فرمایا کہ اگر تسی چاہو ہر آنے والی مصیبت تم خدا کونوں محفوظ رکھیں اللہ کی بارگاہ میں کسرت سے گر گر آ کر دعا کیا تھا اور اپنے لئے خود دعا کرو دوسروں کے لئے دعا کرو اور ایک اور نمی باق صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مذہدار اور ایمان افراد مستقبت آیا حضور نے فرمایا کہ اگر تسی چاہو دے رہو کہ تہوڑے آپ کی بچ ہر دعا قبول ہوئے کیا بندہ چاہدہ نہیں ہے کہ میرے سے دعا نہ قبول ہوئے کوئی ہے ایسا ہر مندین کی یہ خواہش آنے کہ ہر دعا قبول ہو تو اس کا کتنا پیارا نسخہ ہمارے آقا نے بتایا آپ سنیں گے آپ کا ایمان تعلیٰ آجائے حضور نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو تو کیا کرو سرکار نے فرمایا تو اسی دوسرے ماتے دعا کرو کیا کرو دوسروں کے لئے ان کی غیر موجودگی میں ان کے لئے دعا کرو فرمایا جب تم دوسروں کے لئے ان کی غیر موجودگی میں دعا کرو گے اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے لئے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرو گے تو پھر اس کا صلح تمہیں کیا ملے گا فرمائے کہ وہ خود سامنے تو موجود نہیں ہے فرمائے اس کی جگہ خدا ایک فرشتہ مقرر کر دے جب جو فرشتہ تمہارے لئے دعا کرے اب مجھے بتائیں اس انسان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جس کے لئے دعا اللہ کا فرشتہ کرے اس حدیث کے اندر تین سبق ہم نے سیکھے ہیں یہ ضرور یاد رہنے کی دوسری حدیث اللہ کے حبیب علیہ السلام و السلام تو وہ سلام نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو حضرتِ القمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور صحابہ اکرام حیدائی کے استار علیہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرماتے ہیں وہاں فرماتے ہیں کہ سرکارِ دعا علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ فَقَالَ لَنَا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اِنَّ تَمَامَ اِسْلَامِكُمْ عَنْ تُعَدُّ زَقَاطَ عَمُوَالِكُمْ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تکمین اس میں ہے کہ تم اپنے مالوں سے زکاة ادا کیا پتہ چلا کہ انسان کا جو اللہ نے دین اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مالت کو دورت اور عزت اور سربت عطا فرمائی ہے یہ ہر وہ چیز فرمائی ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کی کیا ہیں یہ خدا کی امانت ہیں انسان کی اپنی جان ہم اپنی جان کے مالک نہیں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان کی جانوں کے بدلے میں اللہ نے انسان کو خرید لیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے پھر تیسری حدیث کے اندر اس کا عزتہ بھی دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھراؤں دیکھیں انسان کی زندگی کا زندگی کے بعد جو موت کا سب سے بڑا جو دیکھیں انسان کی زندگی پھر تیسری حدیث